دوستو نمسکار میں میجر سلیل تدویدی آپ کا ودایق فروخ آباد ایک بار پھر اپنی بات لے کر اوپس چھت ہوا ہوں مطرو ہولی کا موسم ہے ہولی کا ماحول ہے ہولی کا مجاز ہے اور ایسے میں میں آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو ہولی کی بہت بہت شب کامنا ہے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور ساتھ ہی بدھائی اس بات کی بھی دینا چاہتا ہوں کہ مانی اٹل بیہاری باشپیہی جی نے سنسد میں ایک بار کہا تھا انیس سو سہتانوے میں ایک دل وہ آئے گا جب پورے بھارت ورش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکارے ہوں گی مانی مودی جی نے ایک سپنا دیکھا تھا کانگریس مکت بھارت کا آج پوربوتر کے راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو پرچم لہرہایا ہے جو بڑھت پاہی ہے یہ اس بات کا دیو تک ہے اور اس کے لیے میں آپ کو ڈبل بدھائی دینا چاہتا ہوں بہت بہت ساتھ بات دینا چاہتا ہوں دوستو کل شانیوار کے دن نو بجے میں جنرلیس پہ اپنی بات پہ آتا ہوں لیکن کل نیٹورک پرابلم کی بجے سے نہیں آ پایا شما چاہتا ہوں اس لیے آج بارہ بجے سنڈے کے دن اپستد ہوا آج جو میں مطرو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی روچک ہے روچک اس لیے ہے کہ جو جو فروک آباد کے اتحاس کے بارے میں جانتے ہیں جو لوگ وہ جانتے ہوں گے کہ کتنا دھارمک پورانک اور ایتحاسک مہتو ہے اپنے اس فروک آباد فروک آباد پانچال راج میں آتا تھا دعا پریوں میں گرو درونہ چار پرمہ راج دروپت میں جب یدھ ہوا تو ایک اتر پانچال بنا جس میں گرو درونہ چار جہاں کے راجہ ہوئے اور جو دکھر پانچال تھا اس کی راجدانی تھی کمپل جسے ہم کمپل کے نام سے بھی جانتے ہیں جسے کپل ورسل نے بسایا تھا آج اگر ہم کمپل کو دیکھیں تو وہاں وہ دروپتی کنڈ آج بھی موجود ہے دروپتی کا سویمبر بھی یہی ہوا تھا بھرگیر نام کا ایک ستھان ہے جہاں پر بھرگوری شی کا آشنم تھا رودائن یہاں پر ہے جہاں ردر کا آسن پانچال بھگوان ان کا آسن کہا جاتا تھا اور یہی نہیں جو جینیز ہیں جین دھرواب لمبی ہیں ان کے تیرمے تیر تھنکر بھگوان ویمن لات کا بھی کہا جاتا ہے کہ کمپل میں ہی انہوں نے جنم لیا تھا ان کی شکشہ دکشہ ہوئی تھی دوستو سنکیسہ کے بارے میں کون نہیں جانتا شاکی بنش کے ایک مہاراجہ ہوئے دیر گھا شک ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کے راجکال میں مہاتمہ بدھ بھگوان بدھ سور سے اوتران ان کا ہوا تھا سنکیسہ کے اندر اور یہ بھی مانا جاتا رہا ہے کہ سمراد اشوک نے یہاں کہ سطوب بھی بنوایا تھا اور یہی کارن ہے کہ چائنہ جیپین کمبوڈیا شری لنکا ایسے بہت سارے دیش ہیں جہاں کہ سیلانی یہاں لگاتار آتے رہتے ہیں اور ان کے بہت اچھے مندری آج تھاپت ہیں جب مندروں کی بات چل پڑی تو مطنوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سبھی لوگ گرگاو دیوی مندر گئے ہوئے ہیں گرگاو دیوی کا مول نام ہے گرو گرام دیوی اور گرو کس کے نام پہ پڑا گرو دونہ چارے کے نام پہ پڑا یہ مندر پانچ ہزار سال پرانا مندر ہے جس کو جہاں پر گرو دونہ چارے نے پوجا ابھرتنا ارچنا سادنا تفسیہ کی دی اور پھر دیوی میہ کی مورتی کو استحابت کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ دلی کے پاس ایک جگہ ہے گرو گاؤں ایک پرتیمہ مورتی وہاں استحابت ہوئی تھی وہاں رہتے گرو دونہ چارے اور ایک اپنے فروخ آباد میں دونوں ہی جگہ کو گرو گاؤں پہا جاتا ہے یہ بات دیگر ہے کہ دلی کے پاس والا گرو گاؤں بہت آگے چلا گیا بہت وکسٹ ہو گیا لیکن ہم کو ابھی بکاس کیا بشکتا ہے گرو گاؤں دیوی کے بعد پندہ باگ کا مندر بہت مشہور رہا ہے جب پانڈبوں نے اگیاتواز کاٹا تھا تو اسی پندہ باگ کے مندر میں رکھتے آ کر اور بہتروں آپ جانتے ہیں کہ سمرات یوڈسٹر نے یہی پر ابشک کیا تھا بھگوان شنکر کا جب بھگوان شب کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ فروخ آباد کو چھوٹی کاشی بھی کہا جاتا ہے دوتی کاشی بھی کہا جاتا ہے اپرا کاشی بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہاں پر گلی گلی مہلے مہلے بھگوان شب کے مندر آپ کو مل جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہاں شب وقت سب سے زیادہ رہتے ہیں پانڈبوں کی بات چل پڑی تو میں آپ کو بتا دوں یہ مٹیا دیوی کا مندر جو سنیلوے روڈ پر ہے سڑک کے بیچوں بیچ ہے جس کا ابھی جیروں دھار کرایا گیا ہے یہ مٹیا دیوی کا مندر ماتا کنتی نے بنوایا تھا اور ماں گوری کی اس میں اس تھاپنا کی تھی پانڈبوں کا بڑا سمیں یہاں بیتا جو بھیخم پورا آج ہمارے فروق آباد میں کہا جاتا ہے اور وہ بھیخم پورا بھیشم نگر کے نام سے جانا جاتا تھا بھیشم پتامہ کے نام پر پڑا تھا دوسرا وہاں پر ابھی بھی پڑگاں دیوی مندر کے پاس ایک مندر ہے اس میں لوہے کی گدہ گڑی ہوئی ہے لوگ کا ماننا ہے کہ یہ بھیم کی گدائیں ہیں اس پرکار کا پورانہ بہت فروق آباد کا ہے سیتلا آبادہ کا مندر ہے بڑپور میں ایک گاؤں ہے ڈھلاول ڈھلاول میں مانا جاتا ہے بکا سر کا ود مدہ تنتی کے کہنے پر بھیم لے کیا تھا ایک شاہ جی کی بشنانتیں ہیں یا گنگا جی کے کنارے جو ویعاپارک پردشانوں کے روپ میں آرام کرنے کے لیے یوز ہوا کرتی تھی اس زمانے میں آپ کٹرا کالونی کو جانتے ہوں گے جلا جیل کے سامنے یہاں پر کبھی دھوم میں رشی کا آشنا ہوا کرتا تھا جو پانڈووں کے کل گھرو تھے اور اس کو دھوم کوٹ کہا جاتا تھا وہ دی میں ہوتے ہوتے کٹرا کے روپ میں جانے آجانے لے نوخندہ سے آپ پرچت ہیں شنگی رشی کے سین کہ نوخند جہاں گرے اس کو نوخندہ کہا گیا آپ شنگی رامپور سے پرچت ہیں شنگی رامپور کہا جاتا ہے شنگی رشی نے یہاں ہی نرمان پرابت کیا تھا بھوجپور سے آپ پرچت ہیں مہاراجہ بھوج کی کہاوا سنی ہوگی کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی یہی سمراد مہر بھوج یہاں پر بھوجپور میں راج کیا کرتے تھے ایزے بہت سے مندر ہیں بہت سے پوڑھارک اسطل ہیں فروخ آباد میں لیکن ابھی پریٹن کی درشتی سے ہم کو پہچان نہیں مل پائی ہے مطروں میں آپ کے سیوگ سے کچھ اپنے پریاس سے کچھ پربو کے آشیرواس سے فروخ آباد کو پریٹن کے میں پر لانے کے لیے پریاس رہت ہوں اور اس کے لیے میں پردیش کی جو منتری ہے ریتا بھوجنا جی ان کو لکھنے والا ہوں اور بھارہ سرکار کو بھی لکھنے والا ہوں کہ جو فروخ آباد میں احتیاسک اور پورانک مہت کے عوشیش ہیں اگر مندر ہیں تو ان کو جینودھار کرایا جائے اس سے پریٹن یہاں وکست ہو سکے اور مندروں کے علاوہ بھی جیسے یہاں بن ہے رمنہ گل جارباگ میں بہت بڑا ایک فورسٹ ایڈیا ہے اس کو ڈیولپ کیا سکتا ہے امرت پر کی طرف جائیں کٹھلا جھیل ہے اس کو ڈیولپ کیا سکتا ہے اس پرکار کے بہت سارے علاقے ہیں جس کے لیے میں چٹھی لکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے اگر تھوڑا بہت بھی بجٹ الوٹ ہو گیا ان مندروں کے جنوں دھار کا ان پرٹن کے سروں کے جنوں دھار کا تو ہمارے لیے وکاس کی رہا پر ایک اور بڑا ہوا قدم مانا جائے گا اسی لیے میں آپ سے اس فیس بک لائیب کے مادہم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی گلی میں آپ کے گاؤں میں آپ کے محلے میں یا آپ کی جانکاری میں ایسے احتیاسک پورانک دھارمک مہتو کے کچھ مندر ہوں یا کچھ انستان ہوں یا جس کو ٹوریس سپارٹ میں ڈیولیپ کیا سکتا ہے یا پورانک کال کے کچھ اوشیش رہے ہوں جن کو ہم جنوں دھار کر کے پبلک کے سامنے لا سکتے ہیں اور فروک آباز زلے کو ایک پریر تک اسحل بنایا جا سکتا ہے ایسے اگر آپ کے پاس خوچ ہو تو مجھے ضرور دیجئے آپ کے سجاؤ آمنترت ہیں اور میں ان کو اپنے لیٹر میں اپنے پریاسوں میں ضرور انکلوڈ کروں گا اور ضرور انکلوڈ کروں گا بہتروں پشلی بار جن لوگوں نے کمنٹس لکھے ہیں کچھ لوگوں نے بہت اچھے کمنٹس لکھے ہیں جو زیادہ تر سمسیاں یہاں دیکھی گئی اپنے فروک آباز میں وہ ہے جاب کی جام کی اور جانور کی جاب مانے نوکری کی بیروزگاری کی جام مانے جو شہر میں جام لگ جاتا ہے اس کی اور جانور یعنی جو آوارہ جانور اور یہاں گھومدے پھیڑتے رہتے ہیں ان کے صحیح نواز اسطحان کی بہت سارے کمنٹس میرے پاس آئے ہیں اس میں میں نے پریاس کیا ہے ان کو ٹھیک کرنے کا دیمے دیمے آپ کو جانکاری لگتی جائے گی میرا ایک آپ سے نبیدن ہے کہ جو اپنے کمنٹس کا اتر چاہتے ہیں جو اپنے شکایتوں کا سمادھان چاہتے ہیں وہ کرپیا اپنا موبائل نمبر بھی لگ دیا کریں جس سے میں ان سے سمپرک کر سکوں انہوں نے بتا سکوں یہ آپ نے جو ٹپڑے کی تھی آپ نے جو شکایت لکھی تھی اس پہ یہ کاروائی ہوئی ہے دوستو موہید وکرم سنگھ نے یہ لکھا تھا فروخ آباد فتہ اگر کے بیچ کھمبے ہٹائے جائیں یہ بہت اچھا سجاؤ ہے اور اس سمبت میں میں زلادکاری اور بجلی بھی باز اور پی ڈی بلو ڈی کے عدکاریوں سے کل ہی بارتہ کروں گا سومبار کو جس سے یہ کام سنبھن ہو سکے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں بجٹ کافی لگے گا لیکن پھر بھی یہ پریاس کیا جائے گا آشیش کٹیار اور ارپت کٹیار انہوں نے وشہ رکھا ہے تھنڈی سڑک اور نالے کا نرمان کب ہوگا آپ کی چنتہ سواب آبک ہے لیکن میں نے پچھلی بار بھی بتایا کہ تھنڈی سڑک اور نالے کا نرمان گولی کے بار شروع ہو جائے گا تو آپ یہ نشید مانی ہے ایک سبتہ کے اندر یہ نرمان چالو ہو جائے گا بلکہ نالے کا نرمان نگر پالی کا اس طرح سے چالو بھی ہو گیا ہے ٹنڈی سڑک کا بھی بجٹ آ گیا ہے چھے ستانوں پر پیچ پر کھونا ہے ساڑھے نو سو میٹر کا وہ چالو ہو جائے گا اور جو گھنٹے کی سمجھتی اس سے ہمیں نجاز مجھے اندور سے سچندو میں لکھتے ہیں کہ ایک ٹرین چلائی جائے جو اندور اور فروق آباد کے بیچ میں ہو ہاں اچھا سو جاؤ ہے لیکن اندور اور فروق آباد کے بیچ میں مجھے لگتا نہیں وائبل ہوگی پرٹیکل ہوگی لیکن نانی ریل منتی جی سے مل کر میں نے ابھی یہ ضرور ان سے آگرہ کیا تھا کہ ایک ہی ٹرین ڈلی کے لیے ہے ویپاریوں کے لیے کالندی ٹرین اگر دوسری ٹرین ہم چلاتے ہیں فروق آباد ڈلی کے بیچ میں وہ ہمارے ویپاریوں کو بہت رہات ملے گی کانند سکسینا لکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز میں فیس بہت زیادہ ہے اور سرکاری اسکولز میں پڑھائی کے سمجھ میں یہ چنتہ راج سرکار نے اس بار کی ہے یہ سچ ہے کہ کانونمنٹ اسکولز میں ٹیچرز کو سیلری کم ملتی ہے فیس بہت لی جاتی ہے گونمنٹ اسکولز میں جلا پرشدی اسکولز میں یہاں پر فیس بہت لی جاتی ہے ٹیچرز کی سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے فیس کم ہوتی ہے پڑھائی کم ہوتی ہے اس جسپیریٹی کو اس گیپ کو دور کرنے کے لیے راج سرکار نے آپ نے دیکھا ہوگا کانونمنٹ اسکول کی طرح ہی بچوں کو ڈریسز باتی ہیں یونیفارم باتی ہیں جوتے موزے باتے ہیں سویٹرز باتے ہیں جس سے وہ بھی آپ کو لگ سکے وہ بھی گوروانویت فیل کر سکے کہ ہمارے پاس پتا جی کے پاس پیسہ نہیں کوئی بات نہیں ہم بھی کانونمنٹ ایڈوکیٹر کی طرح اپنے سوال جاتے ہیں اور ہر بیدان سما میں پانچ مدیالے ایسے چندت دیے جا رہے ہیں جن کو انگلیش میڈیم کے مادیم سے پڑھایا جائے گا اور یہ دیسپیریٹی دور ہو جائے گی یہ بہت اچھا سجاؤ ہے اس پہ یوگی جی کی سرکار کام کر رہی ہے اور قرن سکسیرا جی آپ کو اس سجاؤ کے لئے بہت بہت دھنیواد دیپا گنوتری اور گوروانویت شکلہ نے ایک ہم کو سجاؤ بھیجا ہے چوراہوں پر پرسادھن یعنی یورینلز ہونے چاہیے یہ بلکل صحیح بات ہے فروخ آباد میں میں دیکھتا ہوں نگر پالکہ کو اس سمند میں چھٹھی لکھوں گا اور وہ اسطحان دے کر اس کو نظمان کروائے اور اگر نہیں کرواتے ہیں تو میں اپنا بجٹ دے ہوگا وکاس ندھی کا اور اس میں سے اگر پورٹیبل یورینلز جو ربر کے آتے ہیں جو پلاسٹک کے آتے ہیں اس پرکار سے اگر میں لے سکا تو نگر پالکہ سے زمین لے کر ان پر ضرور پلیس کراؤں گا جس سے اس سمسیہ کا سمادان ہو سکے جاوید خان لکھتے ہیں کہ جانوروں کی بہت سمسیہ یہ سچ بات ہے کھولی پر میں گلی گلی گھوما ہوں اور سائیکل سے اور میں نے دیکھا ہے کہ جانوروں کی بلے سے عام جنتہ کو بہت پریشانی ہے اس دشاہ میں بھی کچھ سارتک پریاس سومبار کو کلم میں کروں گا یہ آپ کو مشفیات دلانا چاہتے ہیں دیپک سنگھ نے لکھا ہے سیور لائن کے سببند میں فرقاباد میں پڑھنی ہے فرقاباد میں سیوری سسٹم کام نہیں کرتا ہے لیکن اس کا بجٹ چار سو پانسو کروڑ روپے کا ہے اس کا پرستہ اور زلہ دکاری اور نگر بکاس منتری جی کے مادیم سے ہم لوگ گیجیں گے اس میں وقت لگے گا سمیہ لگے گا ابھی نمامی جنگے کے اندر سٹی پی پروجیکٹ ہمارے یہاں سینکشن ہو گیا ہے جو آپ بدائی کے پاتھ رہیں جس میں جو گندے نالے ہیں ٹوکا گھاٹ کا ہے بیرو گھاٹ کا گندے نالوں کو کیچڑ یہیں پر جوک لیا جائے گا اور صاف پانی نکلے گا جو گنگا جی میں جائے گا یہ پروجیکٹ سینکشن ہو گیا ہے اسی کے ساتھ میں نشید روطن نگر کا زباق کو لکھوں گا کہ سیوریج پلان فرقاباد میں لائے جائے جس سے ہمارا بھی شہر بھی کسی شہروں کی شہری میں آ سکیں نبل چکلا لکھ رہے ہیں کہ سمواد میجر صاحب بند نہ کریے ارے میں نہیں بند کروں گا میرا آپ کا سمواد ہمیشہ چلتا رہے گا میں ہر شنیبار رات میں نو بجے آتا رہوں گا آپ کے سجاؤ آمنترد ہیں آپ کے سب کے سجیشنز میرے سر آنکھوں پر ہیں ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اس سمیں بدیالیوں کے اگزام چلنے ہیں بچوں کے اگزام سلنے ہیں بہت ٹیکسنگ ہوگا اس سمیں بہت بچے تینشن میں آ جاتے ہیں نیروس ہو جاتے ہیں میرا ان سبھی سوڈنٹ سے یہ آگ رہے ہیں کہ نیروس ہونے کی اوشرتہ نہیں ہے اپنے آت مشواص کو جگھائیں اپنے کانفیلنس کو جگھائیں سیلس کانفیلنس کو جگھائیں اپنی باتا پیتا بزرگوں کا گروہ مشردہ رکھیں ان پر مشواص رکھیں اور تب اگزامنیشن ہال میں جا کر اپنا پیپر دیں میں نشید بتا رہا ہوں آپ کا کامپنیشن کسی سے نہیں ہے آپ کا کامپنیشن اگر ہے تو وہ آپ سے ہے خود آپ سے ہے اور اس کامپنیشن میں اس مدیوگتہ میں آپ آگے آئیں گے بہت اچھے نمبر لے کے آئیں گے اس کے لیے میں شب کامنا ہے اور منگل کامنا ہے آپ کو دیتا ہوں اب میں کچھ کمنٹس پڑھنا چاہتا ہوں بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کی کمنٹس آ رہا ہے پرشاند ویدی is watching Advocate Anuj is watching Anushukla Lakshmikshkan Sharma is watching Sanjay Agnitri is watching Amit Ram is watching Dr. Avinash بھی watch کر رہا ہے Arpit Katyaar بھی آگے ہیں Avides Singh نے کہا ہے very nice line Saurab نے کہا ہے Vidayak Ji کی حولی شب کامنا ہے Amit Kipari نے کہا ہے one way road from Lalgate to Fatehgarh from Fatehgarh پربل باتھی کہا ہے جنتہ کی سمسیوں کا لگاتا سنکر ان کا سمادان کرنے کے لیے آپ کو دھنوا Thank you very much Praveen Thakun نے Happy Hulika Atul Jain نے بھی Hulika شب کام نا دی Harun Mishra نے road سے lights کے کھمبے لگانے کے لیے کہا ہے اور jam ہٹانے کے لیے Rinko نے جن امید ششانگ کٹیار لکھ رہے ہیں کہ دیدہ سب سے پہلے فرقو آباد میں کوئی food company لائی جائے اس کے لیے میں کٹیار صاحب بلکل پیاس کروں گا اب نشند رہی شیو ہم دیخشت لکھ رہے ہیں عمیت عادت جونیر روڈ ویز بس سٹاپ کب تک بن رہا ہے چل رہا بہت زلدی لوگ کار پر اس کا ہو جائے گا یوگی سرکار میں پریون کا دیبارٹمنٹ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے انکیت برما لکھ آپ کا دن بہت اچھا رہے اگلی بار ہم لوگ سیٹرڈے کو دس ساری کو رات میں نو بجے ملیں گے تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہن جائے بھارت